جی کچھ اور بھی کپڑے تھے جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ کو رکھیں اپنی حفظ و امان میں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور آج ایک حاضر ہوں ایک نئے وی لگ کے ساتھ چھوٹا سا وی لگ ہے آج آپ سے کپڑے ہی کپڑوں کی باتیں ہوں گے اور کپڑوں کی باتیں شیئر ہوں گے اور کپڑے ہی دکھائے جائیں گے آپ کو کیونکہ پاکستان سے آئے تھے کپڑے اور میں نے رکھنے تھے ان کو سیٹ کر کے اور اس لیے مجھے جو گرمیوں کی میری کلیکشن تھی جو بھی تھوڑے بہت کپڑے تھے وہ میں نے آپ سے کیے شیئر آج کے دن میں اور یہ دیکھیں جی یہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور میرے ہزبن نے ان سب کو پرندوں کو صبح صبح اٹ کے سب سے پہلے ان کا کھانا ڈالتے ہیں تو اس وقت وہ ساری مومنٹ چل رہی تھی تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کیا جائے اور میرے ہزبن یہ انہیں کھانا ڈال کے اور یہ جب تک وہ مطبع اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائے ان کے ٹائم سے جو انہوں نے ٹائم رکھا ہے صبح کا ٹائم ان کو کھانا ڈالنے کے لیے تھوڑا سا بھی یہ لیٹ ہو جائے تو یہ کھڑکی پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اپنی چونچ سے تھوڑا تھوڑا اس طرح کر کے نوک کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا جی ہم بھی ہیں ہمیں کھانا ڈالا جائے تو میرے ہزبن کی صبح سے الحمدللہ سے ما شاء اللہ سے روٹین ہے وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان کو کھانا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو شکر اللہ پاک کا جی پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے اور میں اگر یہ زیادہ جگہ ہو تو میں فور ایور یہاں پر پڑا رہنے دوں کھانا لیکن یہ جگہ چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں پہ ہم ڈالتے ہیں کہ اسی وقت یہ کھا لیں ورنہ تھوڑی سی بھی ہوا ہے تو سارا وہ اڑ جاتا ہے کھانا جو بھی پڑا ہوتا ہے تو جی یہ تھی ایک پیاری سی صبح آج کریں گے آغاز الحمدللہ سے آج میں نے کچھ کپڑوں آپ سے شیئر کروں گی جو میرے پاس گرمیوں کی تھوڑی بہت کلیکشن تھی وہ کروں گی آپ سے شیئر کیونکہ آئے تھے پاکستان سے کپڑے مجھے انہیں کرنا تھا سیٹ تو میں نے ان کو لگانا تھا کہیں ٹھکانے جو آج آپ سے سارا شیئر کروں گی تو اس ویڈیو میں آج یہی ہوگا تو انشاءاللہ سے آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی صبح صبح کا ٹائم تھا اور الحمدللہ سے بہت ہی پیارا موسم ہو رہا تھا اور یہ ویڈیو بنائی گئی تھی میرے ہزبن نے تو ان کی وائس آور تھی لیکن وہ مجھے کرنی پڑی ختم کیونکہ اس میں شور بہت زیادہ آ رہا تھا کیونکہ کوئی مشین چل رہی تھی اور یہ میں نے اپنے سارے کپڑے نکال لیے تھے اب میں آپ کو دکھاؤں گی ون بائی ون اس میں سے کچھ کپڑے اور بھی تھے جو میں نہیں دکھا سکی تو یہ تھا جی میں پاکستان سے بنوا کر لائی تھی گرمیوں کے جتنے بھی میرے کپڑے ہیں سارے بنے میں ہیں جی پاکستان سے تو یہ میں نے خود سٹیچ کروایا تھا یہ آیا میں نے میرا خیال سے کھاڑی سے لیا تھا اور یہ بٹنز وغیرہ لے کے میں نے خود لگوایا تھے خود سٹیچ کروایا تھا اس کے ٹروز اور میں ڈپٹا اس کے ساتھ خود سے میچنگ کر کے لے لیا تھا میرا خیال سے یہ لائم لائٹ سے میں نے اس کا ڈپٹا لے لیا تھا اور اس کے بعد اس کے ٹروزر پر میں نے اس طرح پلیٹس لوا لی تھی یہ ایک این ادر سوٹ تھا اس کے بعد یہ بھی میں نے سٹچ ہوا لیا تھا اور اس کی اس طرح بازوں پر لیس چیس لگی وی تھی اور ڈپٹا میں نے خود سے اس کا اور ٹروزر میں نے خود سے صرف شرٹ میں نے لی تھی ڈپٹا خود میں نے ڈائے کروایا تھا اور اس کے میں نے پیکو کروا لی تھی اور ٹروزر بھی میں نے اس کا الگ سے لے لیا تھا اور یہ تھا جی ایک اور سوٹ جو میں نے لائم لائٹ سے اس کی صرف شرٹ لی تھی اس کا ڈپٹا میں نے خود سے ہی کر کے مطلب لیا تھا اور اس کو پھر میں نے ڈائے کروا لیا تھا آج کے دن کپڑے ہی کپڑے تو بس ہمارے شوق ہیں کپڑوں کے اور اس کے بعد یہ جی تھا میں نے اس کا ڈپٹا ڈائے کروا لیا تھا الگ سے لے کر اور یہ میں نے اس کا ٹروزر بھی الگ سے لے کر سٹیچ کروایا تھا اور یہ جی میں نے لیا تھا آغا نور سے اور یہ مجھے بہت بہت میرا فیورٹ ہے اور اس کے نیچے میں نے وائٹ ٹروزر پہنا تھا اور یہ میں نے اسی طرح سٹیچ میں لیا تھا اور اس کے ساتھ پرنٹیڈ ہی ڈوپٹا تھا لیکن ٹروزر پھر میں نے وائٹ الگ سے لے لیا تھا اور یہ بہت آغا نور کا یہ بہت پیاری کلیکشن آئی تھی جب میں نے لیا تھا تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کی اوپن شرٹ تھی فرنٹ سے اور اس طرح سامنے سارے بٹنز لگے ہوئے تھے اور یہ اس کے ساتھ اس کا ڈوپٹا تھا اور اس طرح سے سیمپل سے اس کے بازو تھے اور یہ جی ایک اور سوٹ تھا یہ میں نے خود سٹیچ کروایا تھا اس کا میں نے کپڑا لیا تھا پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں آرہا کہاں سے لیا تھا لیکن یہ میں نے خود سٹیچ کروایا تھا اس طرح میں نے اس کا گلہ رکھوا لیا تھا اور یہ میں نے فریل ٹائپ ٹیشو الگ سے لے کے کپڑا لے کے ٹیلر کو دیا تھا اور میں نے اس طرح سے نیچے سارا اس کے بارڈر پہ بھی اور اس کے بازوں پہ بنوا لیا تھا یہ میرا بہت فیوریٹ سوٹ ہے یہ میں نے شرٹ لی تھی ایگو سے اور بہت زیادہ فیوریٹ تھی میری اور یہ میں نے ڈپٹا الگ سے لیا تھا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ستارے لگے ہوئے تھے اور وائٹی روزر میں نے اس کے ساتھ پہنا تھا اور یہ لیس میں نے خود سے اس کے اوپر لگوائی تھی کیونکہ شرٹ پہ لیس نہیں لگی ہوئی تھی اور میں نے خود سے لگوائی تھی اور یہ تھے جی میرے کچھ لانگ ڈریسز یہ جی میں نے جرنیشن سے لیا تھا اور اسی طرح لانگ سا فراغ تھا اور سامنے اس کے ساری پلیٹس لگی ہوئی تھے اور اس کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بٹنس ٹائپ لگے ہوئے تھے اور بہت ہی یہ پہن کے بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کا کپڑا بھی بہت اچھا رہا ہے تو میں نے اس سے کافی دفعہ پہنا بھی تھا اور اس کے بعد یہ بالکل نیا لگ رہا تھا اور یہ ایک اور سوٹ تھا جو میں نے لیا تھا لائم لائٹ سے مجھے بہت خوبصورت اس کا کلر لگا تھا یہ میں نے لاسٹ یئر ایت پہ پہنا تھا اور بہت ہی خوبصورت لگا تھا یہ بھی لانگ میں تھا اور اس کے نیچے میں نے ٹائٹس پہن لی تھی اور اس کے ساتھ یہ گولڈن ساری اس کی ایمبرویڈری ہوئی بھی تھی اس طرح سے کر کے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے میرا خالصے گولڈن ڈپٹا لیا تھا یا کچھ اس طرح سے میں نے پہن لیا تھا اور اس کے بعد جی پھر یہ ایک لائٹ سا کلر تھا یہ بہت ہی خوبصورت مجھے لگتا ہے یہ میری امی نے مجھے گفٹ کیا تھا جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے یہ سٹیچ کروایا تھا اور اس طرح سے ساری سکیم بوڈری ہوئی تھی اور یہ میرا خیال سے کھارڈی کا تھا میری امی نے مجھے گفٹ لے کے دیا تھا اور یہ میں نے خود سے ہی پھر سٹیچ کروایا تھا اور اس کے ساتھ اس طرح سے سمپل ٹروزر تھا اور میں نے یہ سٹیچ کروا لیا تھا سامنے میرا خیال سے میں نے پلیٹس ٹلوا لی تھی اور یہ ایک اور سوٹ تھا جو کہ میں نے آغا نور سے لیا تھا آغا نور میرا فیورٹ ہے مطلب میں ان کی شاپ سے بہت زیادہ اس کی کلیکشن لیتی ہوں تو یہ دپٹا یہ سیرٹ میں نے صرف لی تھی اور یہ سارا تو میں نے اس کے دھاگے کی امبورٹی کے دھاگے کے ساتھ یہ دپٹا میں نے ڈائے کروا لیا تھا اور میں نے ڈپٹے کے گرد لیس لگوا لی تھی میں ڈپٹوں پر لیسز وغیرہ لگاتی رہتی ہوں مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہیں اور جی اس کے بعد ایک اور کلیکشن تھی یہ میرے پاس یہ میرا خال سے ایگو کی تھی اور یہ میں نے لائٹ کلر میں مجھے گرمیوں میں لائٹ کلر اچھے لگتے ہیں میں ڈارک لائٹ سب کچھ پہنتی ہوں الحمدللہ مجھے سارے کلرز بہت پسند ہیں جو انسان کو ہر کلر پہننا چاہیے ہر کلر ہی آپ پہ سوٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے پیارے کلرز بنائی ہیں تو کیوں اپنے آپ کو بالکل ہی مقصود کر لیں تو یہ جی ایک اور سوٹ تھا اسی طرح ساری اس پہ کافی اس کا گھیرا تھا کافی زیادہ گھیر والا تھا اور ایک سائٹ پہ ساری امبرٹری ہوئی تھی اور اس طرح سے یہ فلپس میں کر کے بناوا تھا اور بہت ہی یہ پہن کر پیارا لگتا ہے اور اس کے بازوں پہ بھی ساری امبرٹری ہوئی تھی اور کلیوں میں یہ بناوا تھا سامنے بھی کلیاں تھی اور یہ جی ایک سیمپل سی شرٹ تھی گولڈن اس طرح سے اور میں نے اس کے ساتھ وائٹی اس کے ساتھ میں نے وائٹ ٹراؤزر لیا اس کے ساتھ میں نے ڈپٹا لے لیا تھا اور یہ ڈپٹا میں اپنی امی سے لے کر آئی تھی اور اس کا گولڈن اس کے ساتھ تھا تو میں نے کہا امی جاتے وہ مجھے اس کے ساتھ ڈپٹا نہیں میچ ہو رہا تھا تو میں نے کہا آپ اپنا ڈپٹا مجھے دے دیں تو یہ میں اپنی امی سے لے کر آئی تھی تو یہ جب بھی پہنوں گی تو امی کی یاد آتی رہے گی تو ابھی اس کا ٹیگ لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ وائٹ ٹروزر پہنوں گی انشاءاللہ نیکسٹ گرمیوں میں کیونکہ یہ ابھی اس دفعہ میں لے کر آئی تھی تو لاسٹ لاسٹ ہی گرمیا تو میں نے یہ پہنا ہی نہیں تھا اور یہ تھا جی ایک بلو اینڈ وائٹ میں آپ کو پتا ہے گرمیوں میں اس طرح کے کلرز بہت زیادہ چلتے ہیں یہ میں نے خود لے کے سٹیچ کروایا تھا اس طرح سامنے ساری لیسز لگوائی تھی اور یہ میں نے اس کے ساتھ شلوار بنوائی تھی شلوار پہ میں نے وہ گوٹا زگزیب لیس ہوتی ہے میں نے وہ لگوائی تھی اور اس طرح یہ ایک اور سوٹ تھا یہ بھی میں نے خود سٹیچ کروایا تھا اور اس پہ بھی میں نے دامن پہ لیس لگائی تھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی لیس اس طرح سے کر کے میں نے لیس لی تھی میں لیسز بہت زیادہ لگواتی اور یہ میں نے بٹنز لیے تھے بہت زیادہ بٹن پیارے لگ رہے تھے تو یہ ابھی انشاءاللہ آنے والی گرمیوں میں پہنوں گی تو آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ یہ دونوں سوٹ ابھی میں نے خود سے بنواکل آئی تھی اس دفعہ اور میں نے یہ پہنے نہیں تھے اور یہ جی ایک وائٹ سوٹ تھا یہ میں نے لیا تھا جی کھاڈی سے اور یہ بہت خوبصورت تھا اس کی نیچے میں نے لی تھی شلوار اور اس طرح سے یہ میچنگ ہوئی بھی مل گئی تھی اور یہ لیس لگی بھی تھی اور دپٹا میں نے اس کا الگ سے کھاڈی سے پسند کیا تھا یہ ٹو پیس تھا اور میں نے دپٹا اس کا الگ سے اس میں بلو کلر میں لے لیا تھا کہ ڈیفرنٹ کلر ہو جائے گا تو یہ بہت پیارا لگے گا تو یہ تھی جی میں نے جو خود سٹیچ کروائے تھے دو یہ تھے اور ایک میں نے بنا بنایا وائٹ والا جو تھا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میں نے کھاڈی سے لیا تھا اور جی یہ ایک اور کلیکشن تھی میرے پاس یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت ہی پیارا تھا اس کی انر شرٹ تھی یہ اس کا ٹروزر تھا اور اس کے اوپر گاؤن تھا ییلو میں اس کا گاؤن تھا ییلو اور گری میں اور اس کے ساتھ جو انر شرٹ تھی وہ یہ والی تھی یہ دیکھیں سامنے اور یہ بھی میرا حال سے اسی طرح کا تھا اس کے ساتھ بازو نہیں تھے تو میں نے الگ سے بازو لگوا لیے تھے تاکہ کچھ بھی اس طرح مطلب پہننے میں مجھے ایزی رہ تو یہ اس کی انر شرٹ تھی اوپر گاؤن تھا وہ والا اور ساتھ میں ٹروزر تھا اور یہ اس کا تھا ڈپٹا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ اس طرح سے کر کے سور تھا یہ گاؤن تھا انر شرٹ تھی ٹروزر تھا اور وہ ڈپٹا تھا اور یہ جی کچھ شارٹ فروکس تھے میرے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اس پہ ساری برڈری ہوئی تھی اور یہ وائٹ کلر میں اور اس کے بازو اس طرح سے گرمیوں میں یہ والے بازو پہنے بہت خوبصورت لگتے ہیں تو یہ اس طرح تھا شارٹ فروک آپ جینس پہ پہن لو یا کچھ اس طرح سے مطلب یہ اچھے لگتے ہیں آپ کو یہ جینس پہ پہنے تو بہت پیارے لگتے ہیں تو یہ میں لے کر آئی تھی پاکستان سے ہی میں زیادہ تر کپڑے پاکستان سے لیتی ہوں یہاں پہ بھی کبھی مطلب مجھے کمفرٹیبل مل جائے تو میں یہاں سے بھی لیتی رہتی ہوں تو اس طرح سے یہ بھی ایک شارٹ تھی اس کے بھی بازو اسی طرح بنے ہوئے تھے سامنے یہ بٹنز وغیرہ جو تھے میں نے اس کے خود لگوائے تھے یہ سمپل ایک شارٹ تھی تو میں نے اس کے یہ بٹنز وغیرہ خود لگوائے تھے یہ بھی آپ جینس پہ پہنو تو یہ کھلا سے ایسے کرتا سب بہت پیارا چلے جی سارے کام ہونے کے بعد اب میں آگئی تھی کہ کپڑوں کو تیہ لگا کے رکھ لی جائے اور انہیں ٹھکانے لگایا جائے انہیں اپنے انجام تک پہنچایا جائے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ تیہ کر کے رکھتی جاؤں تو میں نے کر دیا تھا اپنا کام سٹارٹ تو جی الحمدللہ سے باقی اس طرح سے ہے کہ جگہ بن جائے گی اور تھوڑی سی جگہ مجھے بھی مل جائے گی تاکہ میں اپنے جو نئے کپڑے آئے ہیں ان کو ٹھکانے لگا سکوں اور ان کو کہیں پہ رکھ سکوں تو جی کپڑوں کا شوق ہر کسی لیڈیز کو ہوتا ہے ہر لڑکی کو ہوتا ہے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے اور میں تو آج تک جس کو بھی ملی ہوں تو ہمارا شوق ایک ہی ہے کہ کپڑے بنانا ڈیفرنٹ کلرز میں بنانا ڈیزائنز میں بنانا اور اس طرح سے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ والا سوٹ میں آپ کو دکھا نہیں سکی تھی یہ بعد میں نکلا تھا یہ میری فرنڈ ایک پاکستان گئی تھی تو وہ میرے لئے گفٹ لے کر آئی تھی تو انشاءاللہ ان گرمیوں میں اسے پہنیں گے تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو جی میں جب کپڑے تیہ کر رہی تھی میرے ہسپرنٹ آگئے اور کہتے ہیں سارے کپڑے دیکھتے ہیں ابھی تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کہتے ہیں اگر ہوتے اگر تمہارے مرضی کے مطابق ہوتے جتنے تم چاہتی ہو تو پھر کیا ہوتا ابھی تو تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں میں نے کہا ہاں جی ہمارے پاس جتنے بھی کپڑے ہوں ہمیں تھوڑے لگتے ہیں لیکن اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ تو بس ان کے ساتھ پھر میں تھوڑی ایسی وہ میرے مجھے تنگ کرنے لگے ہوئے تھے خیر یہ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہیں رکھیں بہت زیادہ یاد اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں صدا اپنی زندگیوں میں رہیں آباد اور خوش اپنے پیرنٹس کا رکھیں بہت زیادہ خیال ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ہستے مسکراتے رہیں میرے چینل کو کیجئے لائک سسکرائب شیئر اور کمنٹس بھی ضرور دیجئے اپنی فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیجئے اور پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور آج پھر سے کہوں گی مجھے دیکھنے کا اور برداشت کرنے کا ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش اور آباد رکھے اور جو جو بیمار ہیں جہاں پہ بھی میں ان کے لیے بھی بہت زیادہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح زندگی عطا فرمائے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ